بسم اللہ الرحمن الرحیم مل بلک اور اور سیز بلک بند ہو گیا ہے تو اس کے بعد جو باقی بلک آئے ہیں ان کے ریٹس کافی ہائی ہے اگر ہم سپورٹس ویلی کی بات کریں یا پھر واتر فرنٹ بلک کی بات کریں تو ان کے جو ریٹس ہے وہ کافی ہائی ہے اس وجہ سے آوامی بلک لوگ آج کل زیادہ پریفر کر رہے ہیں اور ابھی تو ڈسکاؤنٹ آفر بھی چل رہے ہیں اس میں تو یہ زیادہ لوگ انٹرسٹڈ ہوتے ہیں اس میں اور میں چاہتا ہوں کہ آپ لوگ کو اس کی جو پوری ڈیٹیل ہے وہ آپ لوگ کے ساتھ شیئ ریٹ کیا ہے اس کے علاوہ ادھر ریٹس کیا چل رہے ہیں آج کل کتنی آفر چل رہے ہیں کتنا ڈسکاؤنٹ چلے ہو تو ساری چیز ہیں اس کا پیمنٹ پلین اگر آپ دیکھ لیں تو ساڑھے چار ملے آوامی بلک میں جو ہے اس کی جو ٹوٹل قیمت آج کل چل رہی ہے وہ ہے دس لاکھ اسی ہزار روپے لیکن ابھی ہم لوگ آپ کو اس پہ ڈسکاؤنٹ دے سکتے ہیں ڈسکاؤنٹ آفر اس پہ اور یہی پلوٹ آپ کو ساڑھے چار ملے کا جو پلوٹ ہے یہ آپ کو پڑھے گا آٹھ لاکھ پچھتر ہزار روپے کا آٹھ لاکھ پچھتر کے بعد ایک اور ریٹ بھی آیا ہوا تھا نو لاکھ پچھتر کا لیکن وہ بھی نہیں ہے ابھی ڈیریکٹ دس لاکھ اسی پہ جانے والا ہے یہ پلوٹ تو ابھی جو آفر ہے اس میں ہم آپ کو یہ آٹھ لاکھ پچھتر ہزار کا یہ پلوٹ دے سکتے ہیں اگر اس کی بوکنگ کو دے کے تو ستاسی ہزار پانسو روپے اس کی بوکنگ ہے اس کے علاوہ جو کنفرمیشن ہے یعنی کہ جب آپ کی فائل بن کے آ جاتی ہے تو اس کے بعد جب آپ کو فائل مل جائے اس کے بعد آپ کو کنفرمیشن جمع کرانی پڑتی ہے وہ ہے تریالیس ہزار سات سو پچاس روپے اور پھر جب آپ کنفرمیشن جمع کرا دیتے ہیں تو اس کے بعد آپ کو منتلی انسٹالمنٹ دینے ہوتے ہیں اور وہ ہے آٹھ ہزار سات سو پچاس روپے اور ہاف ایئرلی جو ہے ہاف ایئرلی کا مطلب اکثر لوگوں کو نہیں پتا ہوتا ہاف ایئرلی کا مطلب یہ ہے کہ یعنی سال میں دو بڑی انسٹالمنٹ آپ پے کرتے اور دس چھوٹی انسٹال ہاف ایئرلی یعنی چھٹے مہینے اگر آپ پانچ مہینے آٹھ ہزار سات سو پچاس روپے جمع کروا رہے تو آپ چھٹے مہینے جو ہے انچاس ہزار دو سو سترہ روپے جمع کرائیں گے اور پھر پانچ مہینے پھر آپ آٹھ ہزار جمع کرائیں گے اور پھر چھٹے مہینے یعنی سال میں دو بڑی کسٹے آئیں گی اور دس جو ہے وہ چھوٹی کسٹے آئیں گے اس کے بعد جب یہ چار سال پورے ہوں گے اور جب آپ کو پوزیشن ملے گا تو اس وقت آپ نے ایک لاکھ روپے جمع کرائیں گے اچھا اب اس میں کچھ لوگوں کو یہ مسئلہ ہوتا ہے ان کو پتہ نہیں ہوتا کہ ہم یہ کیسے کھرائیں گے یعنی کہ مطلب اگر میرے پاس ایک مہینے نہیں ہے دوسرے مہینے کیا نہیں ہے دیکھیں وہ ضروری نہیں ہے یہ جو پیمنٹ پلین بنتا ہے یہ آپ لوگوں کی آسانی کے لیے بنتا ہے تاکہ آپ لوگ آسانی سے اس چیز کو سمجھ سکیں اور آپ لوگ آسانی سے یہ پی کر سکیں باقی ضروری نہیں ہے یعنی دیکھیں اگر آپ کے پلوٹ کی جو ٹوٹل کاسٹ ہے وہ ہے آٹھ پچھتر ہزار جو آپ نے ڈاؤن پیمنٹ جمع کیوی ہے اس کو مائنس کر دے یعنی آٹھ لاکھ پچھتر سے اس کی ڈاؤن پیمنٹ ستاسی ہزار ہے تو اگر یہ آپ مائنس کر لیے تو تقریباً سات لاکھ پچانوے ہزار ہے کہ سات لاکھ نوے ہزار اس طرح کچھ بنتا ہے تو وہ سات لاکھ نوے ہزار روپے جو ہے وہ آپ نے چار سالوں میں جمع کرانا ہوتا ہے پھر بے شک آپ مہینے کا ہزار روپے جمع کریں یا دس ہزار کریں یا بیس ہزار کریں وہ آپ پہ � لیکن آپ نے ضرور جمع کرانے یہ نہیں کہ آپ دو سال ہو جاتے ہیں اور آپ ایک روپے جمع نہ کریں اور آپ کہیں کہ میں آخر میں سارے جمع کرا دوں گا نہیں اس صورت میں آپ کی فائل کینسل ہو سکتی ہے اور ابھی بلو ورڈ سیٹی نے ریسنٹی کافی جو فائلز ہیں وہ کینسل کرائے ہوئے ہیں تو اس وجہ سے آپ لوگوں نے احتیاط کرنی اگر دو تین مہینے آپ جمع نہ کرائے تو خیر ہے لیکن اس کے بعد آپ ضرور کچھ نہ کچھ پیسے اس میں جمع کراتے رہیں تاکہ آپ لوگوں کا جو فائل ہے وہ مینٹین رکھ س سکے اور بلو ورڈ سیٹی آپ کی آپ کو آپ کا فائل کینسل نہ کرائیں جب باقی اس کی جو ڈیولپمنٹ ہے وہ آپ دیکھ سکتے ہیں کافی تیزی سے اس کی ڈیولپمنٹ چل رہی ہے اس لکیشن وائز بھی کافی اچھا ہے ریٹ وائز بھی کافی اچھا ہے اور ان کے ریٹ بھی ہائی ہونے جا رہے ہیں جس طرح ابھی لوگ ہمیں کال کرتے ہیں کہ جنرل اور اوورسیز میں کرا دیں وہ بند ہو چکی ہے تو اسی طرح آپ سے یہ اپرچونٹی بھی میس ہو جائے گی جتنا جلدی ہو سکتے ہے اگر آپ افورڈ کر پاتے ہیں اور آپ کے پاس اتنے پیسے ہیں یعنی کہ 87000 روپے آپ کے پاس ہے تو اس کو آپ یہ اپرچونٹی آویل کر دیں اچھی انویسمنٹ اپرچونٹی ہے اور میں بار بار یہ چیز بتاتا ہوں یہ لانگ ٹام انویسمنٹ ہے شارٹ ٹام انویسمنٹ نہیں ہے اگر کوئی بندہ شارٹ ٹام انویسمنٹ کی نیت سے کرتا ہے کوئی بھی انسٹالمنٹ کی سوسائیٹی کوئی بھی ہاؤسنگ پروجیکٹ آپ اٹھا لیں اگر وہ انسٹالمنٹ پہ ہے اور وہ آپ کو کہ کوئی کہتا ہے کہ یہ شارٹ ٹام انویسمنٹ ہے تو وہ غلط بولتا ہے یعنی جھوٹ بولتا ہے وہ کہتا ہے کہ بس آپ صرف بکنگ کرا دیں کوئی بھی سوسائیٹی جو انسٹالمنٹ پہ ہو وہ شارٹ ٹام نہیں ہوتی وہ لانگ ٹام انویسمنٹ ہی ہوتی ہے یہ لانگ ٹام انویسمنٹ کی اپرچونٹی ہے اس کو آویل کریں آپ آرام آرام سے 8-9000 روپے مہینے کے جمع کراتے جائیں اور at the end of the day یعنی کہ چار سال بعد آپ کو یہ اچھا فائدہ دے سکتا ہے اس کے علاوہ اگر آپ شارٹ ٹام انو آتے تو بھی ہمارے پاس اچھی اپرچونٹیز ہے کیش پہ بھی ہے انسٹالمنٹ پہ بھی ہے تو آپ ہمارے دیئے گئے نمبر پر رابطہ کر سکتے ہیں اگر آپ نے ہمارا ابھی تک یوٹیوب چینل سبسکرائب نہیں کیا ہوا تو چینل کو ضرور سبسکرائب کیجئے تاکہ آپ لوگ کو اسی طرح کی ویڈیوز ملتی رہے فیس بک انسٹاگرام ٹویٹر اور ٹک ٹاک پہ بھی ہمارے اکاؤنٹ ہیں ان کو بھی فالو کر دیجئے گا ادھر بھی آپ کو ڈیلی ا موسیقی